اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ نحمدون صلی علیہ رسول کریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین اوکم آخال علیہ السلام ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے بڑھ کر اس مسلمان کو اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آپ کی آمد اور آپ کی ولادت با سعادت ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسا عظیم پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے چیز عطا فرمائی جو جو آپ کو چیزیں عطا فرمائی وہ بھی بے مثال عطا فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ولادت ہوئی تو اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ اللہ رب العزت نے بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت دیا ہے تو میرے پاس ام ایمن جو دائیہ تھی وہ بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ آمینہ آپ نے بچے دیکھے ہی نہیں میں دائیاں ہوں میں نے بچے دیکھے ہیں آج تک میں نے اس جیسا خوبصورت حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا آپ کیا دیکھوگی اتنی دیر میں حضرت عبد المطلب آئے اور انہوں نے آکے اپنے پوتے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آمینہ ام ایمن تم نے بچے کہاں دیکھے ہیں میں مختلف شہروں کے ملکوں کے سفر کرتا ہوں آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا آپ کیسے دیکھ سکتی ہو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین آئے اور انہوں نے آکے اپنا حصہ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا خانی میں اور آپ کی مدہ سرائی میں اور انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ آمینہ ام ایمن عبد المطلب تم نے کون سے سفر کیے ہیں اور تم نے کون سے بچے دیکھے ہیں میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں آ رہا ہوں میں نے اس جیسا خوبصورت حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا آپ کیسے دیکھ سکتے ہو تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا ہوگا کہ آمینہ ام ایمن عبد المطلب جبریل امین تم اس طرح کا خوبصورت بچہ دیکھتے کیسے میں نے اس طرح کا خوبصورت بچہ بنایا ہی نہیں یہ صرف اور صرف میرا محبوب ہے جس کو میں نے اتنا حسن و جمال اور اتنی خوبصورتی اور اتنی رانائی بخشی ہے اس کے علاوہ میں نے اتنا حسن و جمال کسی اور کو دیا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اما آمینہ فرماتی ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونن حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا خطنہ ہوا ہوا تھا پہلے سے مختون شدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں آیا اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دیا آج مسلمان جس جگہ چاہے سر سجدے میں رکھے اللہ کے حضور نماز پڑے اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو فارس میں ایران میں ایک بہت بڑا لاوہ اور بہت بڑی آگ وہ بھڑکی ہوئی تھی اور وہ چلائی ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ آگ خود بخود بج گئی اس میں میرے اور آپ کے لئے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری کو بیان کرنے کا کیا فائدہ آپ کی جو بڑی زندگی ہے نبوت کے بعد والی زندگی ہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ کوئی عملی چیز سامنے آئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات ہمارے لیے نجات کا بخشش کا ذریعہ ہے مغفرت کا ذریعہ ہے اگر صرف آمال والی بات ہوتی کہ آپ کی صرف عملی زندگی کو بیان کیا جائے اور باقی کو نہ کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت بھی قرآن پاک کے اندر بار بار آپ کی تعریف نہ فرماتے کبھی ورافانا لکا ذکرک کہا کبھی وززہا واللیل ازا سجا کہا پورا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی ناتخانی سے بھرا ہوا ہے لہٰذا آپ کی ولادت ولادت سے بھی پہلے کے جو واقعات ہیں اس سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہونے تک نہیں بلکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی کو صرف بیان کرنا بھی باعث نجات اور بخشش ہے اور مغفرت ہے اس لئے صرف عملی زندگی کو نہیں پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی کو بیان کرنا ہمارے لئے فخر کی بات بھی ہے اور باعث نجات اور باعث مغفرت بھی ہے اور اس میں ہمارے لئے اسباق بھی ہیں بچپن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ فارس کا آتش قدہ اور جو آگ جلی ہوئی تھی وہ بجھ گئی تو اس میں میرے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آگ کو بھجانے کے لئے آئے ہیں چاہے وہ آگ گھر کے اندر لگی ہو کسی دفتر میں لگی ہو کسی ادارے میں لگی ہو چاہے وہ ہاتھ کے ساتھ لگائی ہو یا زبان کے ساتھ لگائی ہو ہم کہتے ہیں کہ آگ وہی آگ ہے جو ہم ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہیں لیکن آج اس معاشرے کے اندر بات کر کے ایسی آگ لگا دی جاتی ہے کہ اس آگ کو بھجانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ربی الاول کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اس موقع پر میرے اور آپ کے لئے آپ کی ولادت کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے کوئی آگ لگ جائے بلکہ ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلیں جس سے لگی ہوئی آگ بھی بھج جائے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں اللہو 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 اللہو